موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرات ناظرین یہ بات ہے کافی سالوں تقریباً تیرہ سال پہلے کی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ میں پشاور میں ایک کورس کر رہا تھا تو بیچ میں چھٹی آئیں چھٹی آئیں تو باقی جو فیملی تھی وہ خانس پر جو ہے وہ وکیشنز گزارنے گئی میں تھے باقی ریلیٹیوز بھی اور سارے ہم لوگ تو مجھے چھٹیوں پر ڈیریکٹلی پشاور سے تو خانس پر جانا تھا تو بارحال میں خانس پر پہنچا تقریباً رات نو بجے تو راستہ بڑا اندھیرہ ہو گیا راستے میں اور میں کیلہ ڈرائیف کر رہا تھا اور بیچ میں کافی خوفناک منظر تھے لیکن بارحال اے انجائیڈ مائے ڈرائیف تو واقعہ بڑا ٹرسٹنگ ہے جو علاقوں میں آپ تو میں خلص آ رہی ہیں یہ اگر جس نے خانس پر کا نہیں پتائیے ایوبیا سے جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ نیچے جاتی ہے خانس پر ایک چھوٹا سے الگ سے آف شوٹ ہے ایوبیا کی ادھر سے راستہ تو بڑی پیارا پیارا ہے اس کے پھر خانس پر سے بھی آپ نیچے اتریں تو یہ ادھر آپ شارے بھی ہیں اور خانس پر خود ایک چھوٹا سا بڑا اچھا سا علاقہ ہے ہٹ کے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے بھی ریسٹ ہاؤسز ہیں اور باقی پرائیفٹ سیکٹر کے بھی ہیں اور کچھ گورنمنٹ کے ہیں کچھ جو ہے پرائیفٹ لوگوں کے گھر بھی ہیں جو وہ قرائے پہ دیتے ہیں تو بارحال خانس پر is out of one of our favorite places جہاں پہ ہم اکثر جایا کرتے تھے تو وہاں پہ اگر جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ رات کو واک کرنے کے لئے کھیلی پیٹ کر بھی ایری ہے اچھا بارحال رات کو میں پہنچا تو ہم لوگوں نے کافی کھانے کو انہوں نے میس میں آرڈر دیا وہ تھا بارحال سارے ٹھائے ہو جاتے ہیں تو ہم سارے بچے کزن وغیرہ رات کو گیارہ بارہ بچے جو ہے نا باہر آگئے تو اوپر آئے واک کر کے مین خانس پر کی روڈ پہ جہاں سے پھر آگئے ڈیسینٹ شروع ہوتی ہے یہ پورا ایک سرکل بنتا ہے ہیلی پیڈ والا جو ایری ہے جہاں پہ یوتھ ہوسٹل بھی آتا ہے وہ بڑی سنسان سی جگہ ہے گھنا جنگل اور رات کو وہ گرمیوں کے موسم میں بڑا اچھا ادھر پلیزنٹ ہوتا ہے آندی توفان اور اس قسم کی کافی ایک محول کریٹ ہوتا ہے جب اس طرح بھی بندہ پکنک والے موڈ میں ہو اور ایکریشنل والا موڈ جب آپ کو لگاؤ تو پھر آپ فن تو چیزیں ادھر تلاش کرتے ہیں تو خاص طور پر ہمارا جو آپ کو پتا ہے جو انٹرسنگ ٹاپک تھا وہ یہ ہی تھا کہ ہم کوئی ڈرانی سٹوریز اور کس سے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو جب ہم رات کو واک کرنے لیے نکلے تو ان دنوں میں یہ نائٹ واکرز کی اورگنیسشن کی بنیادہ بھی میں نے نہیں رکھی تھی لیکن ہم اس پہ کام کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے جو ہے جب یہ میں نے سائنٹیفک ریسرچ پروجیکٹ شروع کی ہے تو اس سے پہلے جو ہے میں کچھ لوگوں میں بزرگان دین جو ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا تو مجھے کسی نے جو ہے اذن دیا تھا کہ جو میں نے اپنی ایک کنڈیکٹ آف ایکسوسزم کا اپیسوڈ ہے نائٹ ٹاکیز میں اس میں میں نے پورا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم لوگ اس آرگنیسشن میں کس طرح جو ہے وہ پوزیشن کو جو ہے ختم کرتے تھے ایکسوسزم کر کے ریموٹ ایکسوسزم کر کے یا فیزیکلی اس میں جا کے تو بارحل وہ الگ سے اپیسوڈ ہے جس نے دیکھا میں خلق سیونٹین ہے یا کیا ہے کنڈیکٹ آف ایکسوسزم اور سائنز آف پوزیشن وغیرہ اس میں میں نے سارے طریقے کار بتائیں میں اچھا ہوا یوں کہ وہ میں نے آپس میں ہم لوگوں نے نوانے کیسے شروع کیا تو میں نے کہا اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے اذن ہے حاضری کا تو کوئی بھی راہ چلتے یا ادھر زاری باتیں جنگلات ہیں رات گیارہ بارہ بجے کا سنسان سناٹا لائٹس آؤٹ ہوئی تھی ہیں زاری باتیں ریموٹ ایریاز ہیں تو لوگ جلدی سے ہونے شروع چلے آتے ہوں تو میں نے کہا کہ چلو شغل لگاتے ہیں تو میں وہ جو ہے وہ حاضری کا جو مجھے اذن ہے وہ اس کا جو وظائف ہے وہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو لوگوں نے بھی کہا کون سا کیون ہے جی ایسی ہم تو مانتے نہیں ہیں تو آپ وظائف پڑھیں تو وہ میں نے جو ریسائٹ کرنا شروع کیے وظائف تو یقین کریں مطلب without exaggeration میں حلفاً آپ کو بیان کرتا ہوں ہم جناب صاحب جب وہ میں نے پڑھنا شروع کی ہے کوئی ابھی بھی رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تین چار یا پانچویں دفعہ جب میں نے وہ پڑا تو اس کے بعد ہم یوں سرکل میں کھڑے ہوئے تھے سارے یوں کافی تھنڈ تھی اس وقت رات کے وقت اور مجھے یاد ہے کہ جیکٹس بھی پہنی ہوئی تھی تو ایک سخت بدبو جو ہے نا حالانکہ اس جگہ پہ یہ بدبو کا کونسیپٹ نہیں ہے اتنی گندی سمیل یقین کریں اتنی گندی سمیل جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں اس کی مومنٹ کو تو ہم جب یہ چار پانچ سارے دوست اور کزن وغیرہ کھڑے ہوئے تھے سرکل میں تو وہ سمیل نے یوں ہمارے یہ سرکل لگایا اور پہلے یہاں سے گزری ایک اچھا پہلے تو ایک دم نا لوگ ہستے ہستے نا وہ آہستہ ہستے وہ آپ نے دیکھو اگر فلم لگی ہو تو سارے مزاق میں پاپکن کھا رہے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے یا جو بھی ہے تو وہ آہستہ ہستے ہستے جب وہ سسپنس کریٹ ہوتا ہے تو ڈریکٹر جو مووی کے ہے تو وہ آہستہ ہستے وہ سسپنس کریٹ کرتے 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 سین کو جو ہے نا وہ سیریسنس کی طرف لے جاتا ہے اور سپرائز اچیف کرتا ہے تو ہم لوگ اس طرح ہستے ہستے جب وہ ایک دم جب ایک پریزنس فیل ہوئی ہے نا تو سب کی نا بولتی ہیں باندھ ہوگی اچھا اب پہلے تو سرکل اس نے سمیل نے ہمیں ہمارے دو تین سرکل جب کٹے نا تو پہلے تو ایک دوسرے اس کو ہم نے شیئر نہیں کیا نا تھوڑا ہستے ہستے تھوڑا سا بندہ ایک دم کوئی جس طرح کوئی آواز ہے کھڑا کھڑو کوئی پہلے ایک بندہ اٹینشن اس طرف جاتی ہے نوٹس کرتا ہے شاید میرا کان بجا ہے کوئی کیا ہے وہ والی کیفیت تھی کہ جستجو تھی کہ یار یہ میرا وہم ہے یا ریالیٹی ہے یا کیا ہے تو سب نا اس کیفیت سے گزر رہے تھے کہ شاید میں غلط ہوں مطلب کچھ ہوا ہے تو دو تین جب اس نے سرکلز کٹے نا اس کے بعد پھر ایک نے کہا یار یہ سمیل کس کے پاس سے آ رہی ہے تو ایک نے کہا دوسرے نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ تیسرے نے بھی افرمیٹیف میں جواب دیا تھی چوتھے نے پانچوے نے تو ہم سارے نا جب ہم نے ریلائز کیا کہ وہ سمیل ہمارے انر سرکل میں ہی گھومی جاری تھی اور ہم جب باہر سٹیپ رکھتے تھے تھوڑا سا دور ہو کے جب یوں سنگتے تھے سمیل نہیں ہوتی تھی جب ہم آپس میں کھڑے ہوتے تھے پھر وہ سمیل یوں چکل لگاتی تھی چکل لگاتی تھی اور بڑا وہ سین اس میں کریئٹ ہوا تو بارال وہ پھر جب بندوں کو ریلائز ہوا تو میں خود بھی تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یہ نوویس ٹائپ اس وقت ظاہری بات ہے پرانی بات ہے تو اتنا اس وقت ہمارا ریسارچ کا ایکسپریئنس نہیں ہوا تھا شوق تو تھا ان چیزوں میں لیکن جب کٹھے اس آپ دیکھیں کہ پہاڑی علاقہ سنسان اور ہمارے گیسٹرومز بھی وہاں سے اچھے خاصے دور تھے اور ہم اکیلے نکلے ہوئے تھے باہر سڑک پہ اچھا وہ سمیل نے جب کیا پھر جناب صاحب سب کی ہوایاں اڑی وہاں سے ہم نے دھڑکی لگائی ہے وہ دھوڑ 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 کے بھاگتے بھاگتے ہاپتے ہاپتے جناب صاحب ہم اپنے وہ دو گیسٹرومز کرائے ہوئے تھے تو دونوں کے اس وقت دروازے اوپن تھے رات کا وقت تھا وہ اپس میں بڑے جو لوگ تھے ایلڈرز جو تھے وہ اپنی گپے مار رہے تھے ایلڈرز آرے اور گپے مار رہے تھے اور انہوں نے دیکھا ہم لوگ بھاگتے ہوئے آرہی ہیں بڑے کوریڈور سے ہاپتے ہوئے ہم پہنچے تو سانس لی باہر جا کے کہ ہم روشنی میں پہنچ گئے ہیں تو پہنچے تو انہوں نے کہا بھی کیا ہوا ہے تو خیر ہم جوتے شوتے کیونکہ وہ کیچڑ یا جو بھی گھاس واس لگی ہوئی تھی تو جوتے بھوتے اتار کے ہم اندر آئے تو وہ سمیل ہمارے انہوں نے فالو کیا فالو کیا تو جیسی کمرے میں آیا تو ایلڈرز نے ساروں میں مار پیچھے کہ یہ جوتے کے ساتھ گوبر لگ گیا کیا ہو گئے کیا تم لوگ کر کے آئے گئے گئے گنڈی سمیل اپنے ساتھ لے کے آئے ہو ہم نے ساروں کے جوتے چیک کر رہے کہ یار یہ دیکھو بلکل ساف ستریں کوئی گند نہیں لگاوا کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس سمیل نہیں آ رہی سب کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے انہوں نے ایک ایک کو سنگا لیکن سمیل کمرے میں بتدریج ادھر ہی موجود اور اتنی گندے انڈوں کی سمیل ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں یا چوہ مراوہ سے کہلیں وہ اس طرح کی سمیل تھی اور جب بارحال اب اس پہ پھر پورا ہم نے ماجرہ بتایا تو بڑے بھی ذرا تھوڑے سے ہو گئے کہ یار یہ کیا چیک کر رہے تو سب نے پڑھنا شروع کر دیا تو بارحال وہ تھوڑی دیر بعد نہ وہ سمیل وہاں سے نگل گئی تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے پھر اور گپے ماری تو رات کوئی ایک ڈیٹھ دو بچ گیا تو اور بھی کوئی فیملیز ادھر ٹھہری ہوئی تھیں تو وہ بھی کافی لوگ ینگ لڑکے لڑکیاں تھے تو ساتھ تو ہم نے کہا چلو کٹھے واک پہ چلتے ہیں ہیلی پیڈ والے ٹریک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ہم نکل گئے ہم لوگ بھی ہمارے ایلڈر بھی ساتھ ہم بھی سارے وہ بھی سارے اور جو ادھر گیس ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم بڑے لوگ نہ اور پھر ہی ہم نے باتیں بھی شیئر کی اور پھر سارا اور وہ چلتے ہوئے نہ اگر خانس پر آپ نے دیکھا ہوئے تو روڈ سے پھر آپ ڈیسینٹ شروع کرتے ہیں وہ بہت ہی مطلب نیچے وہ بہت ہی زیادہ سٹیپ سلوپ ہے اور وہ خیر سٹک سٹک اٹھائی جو ہم نے ویپن شیپ پنگیا یہ چلو باقی چیزیں تو مخلوق اور طرف ہے لیکن فیزیکل یہ کرمنلز کا بھی ڈار ہوتا ہے تو اپنی سیفٹی ہمیشہ ایک تو یہ ٹپ بھی ہے کہ جب آپ فیملی کے ساتھ ٹرپ کریں تو اپنی سیفٹی کے لیے کوئی ڈنڈا شنڈا یہ وہ یا جو آپ کو لاؤڈ ہے قانون اجازت دیتا ہے اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے وہ چیزیں ہیں ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹارچز ہونی چاہیے وہ فرسٹ ریٹ کیٹ وغیرہ آپ کے پاس اویلپل ہونے ہیں سنیکس ہوتے ہیں باقی کیڑے ہیں سپائیڈرز ہیں مختلف جنگلات کے جو سپیشیز ہیں اچھا بارال ہم نے ان کے ساتھ بھی نہ گپے نہ گئیں وہی بات ہے ٹرانے کیسے وہ بورڈر پر انہوں نے راستے میں بریک مال لی کہ یار ہم نے نہیں جانا یہ تو آپ بہت سخت ڈرا رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ابھی بھی تو ہم آئے ہیں تو واک تو کرنی ہے اتنے زیادہ یار کوئی اب کوئی تعداد بارہ پندرہ کی ہوگی تھی کہ بارہ پندرہ بھی لوگ کبھی ڈریں تو ہم نے جانا سب واک شروع کی اور پرانے قصے دھرانے شروع کر دی وہی قصے پٹے جو ہیں فیملیز کے اپنے جو قصے ہوتے ہیں نسل در نسل وہی چلے آ رہے ہوتے ہیں ہر فیملی میں ہوتا ہے گیدرنگ پر قصے سنایا جاتے ہیں اچھا وہ پھر جب وہ سٹیپ سلوپ اتر کے اتر کے نا ادھر ہیلی پیٹ سے میں خال ابھی وہ گراؤنڈ ٹرکٹ گراؤنڈ اور وہ سارا سٹارٹ ہی ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پر آپ کا لان آتا ہے اس طرف کی آپ کی وہ پرانی بلڈنگز ہیں یوتھ ہوسٹل ہے ادھر بلڈنگ ان زمانے میں وہ یوتھ ہوسٹل تقریباً ڈیمولش ہو رہا تھا وہ ڈیزرٹڈ تھا تو ہم ادھر سے کہہ کہتے ہیں جب کوئی ہاں میرے شاید کسی نے بات کی ہمارے ایلڈر میں سے کسی نے کہ یار اگر کوئی چیز ہے تو سامنے آئے تو کیا ہے یقین کریں جس فقت ہم پہلے مجھے یاد ہے دو ایونٹس ہوئے ایک کوئی ڈیزرٹڈ گھر تھا کیونکہ لوگوں نے ادھر گھر بنائے میں اور وہ شاید سالوں ادھر سالوں لوگ نہیں جاتے کچھ ڈیزرٹڈ گھر پڑے میں کچھ اچھے رینوویٹڈ ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے تو وہ کچھ ایک دو گھر پر کل بانڈ ڈیزرٹڈ جساں کھنڈر نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں یقین کریں ایک کی تو وہ باہر کا جو گیٹ سا مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا بھی جو سین بنتا ہے ہم اس کے گیٹ سے گزرے ہیں تو گیٹ جو ہے نا ٹھیک تھا جس طرح کسی نے کنڈا کھولا یا وہ ہک کی تھٹھرا ہٹ ہوئی ہے تو ادھر سے وہ خوف زیادہ ہوا ہے وہاں سے تھوڑی سے ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا ایک دم نا پھر وہ ہسی میں ٹال گیا یار یہ کچھ بھی نہیں ہے ہوا ہے اور کیا ہے تو یہ باتیں بھی ہم کہہ رہی تھے یار کوئی اپنی پریزنٹ شو کرے کون ہے کیا ہے جس طرح شوق لگاتے ہیں تھوڑا سا آگے گے تو یہ یوتھ ہوسٹل تھا یوتھ ہوسٹل بھی سی تھا ڈیمولیش یا ڈیزرٹڈ ٹائپ تھا بھی پتہ نہیں رینویشن ہونی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو یقین کرے اندر اس کی جو بلکل کھنڈر والا کمرہ تھا نا کرنک کر کے اس کی جو لائٹ آن ہوئی ہے نا اور سب ایٹ اٹھ ٹائم ادھر ہمارے سٹیپس رکے ہیں بریکیں لگیں ہیں اور ہم نے جب دیکھا ہے تو کوئی میں خلق سایہ بھی اب مجھے صحیح تنا یاد نہیں ہے اس کے بعد ہم تھوڑی دیر ادھر ابزرف کی ہے کہ پھر ہم نے کہا یار اندر جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ نے کہا کہ نہیں یار یہ ڈیزرٹڈ بلڈنگ ہے بلکل گرا ہوا ہے تو ادھر چھوڑو بس جو بھی ہے پہلے وہ گیٹ والا واقعہ ہوا اور پھر یہ لائٹ والا واقعہ ہوا اور فورا جناب صاحب اس کے بعد ہم نے وہاں سے پھر تیز قدم شروع کی ہیں اور مجھے اب یاد نہیں پڑتا کیونکہ خانسپور ہمارا اکثر ہر سالی ٹرپ لگتا تھا اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یا تو اسی وقت ہم نے یس اسی وقت ہم نے بلکل راستے میں وہ واک وہاں سے ختم کی اور وہیں سے الٹے پیر جو ہے ہم پھر وہی سٹیپ سلوپ جو ہے چڑھائی چڑھ کے واپسی پہ بڑی مشکلوں سے واپس پہنچے تو یہ پہاڑی علاقوں کے جو قصے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں تو یہ بڑا میں نے کہا آپ سے شیئر کنوں چھوٹا سا واقعہ تھا اور جو ہے وہ بڑا وہ سمیل کانا اور وہ کرنا اور اسی طرح مری کے گھریال میں بھی ہم ٹھہرے تھے ادھر بھی یہ میں نے منتر پڑا تھا تو ادھر یہ ہوا کہ ہم لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے چھت پہ اور ادھر وہ چیز سے کسی کی پتہ نہیں چابی گم گیا کیا ہو گیا اور یقین کریں وہ پرس میں سے ہم دھونڈ 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 کے پورا پرس خالی کر دیا ٹیبل پہ اور اس میں وہ کیس شامل نہیں تھے پھر ہم واپس دوسرا جو کمرہ میں ہمارے ایلڈرز بیٹھے ہوئے تھے ہم سارے نیچے آئے ہیں کہ وہ چابی کمرے کی نہیں مل دی دوسرے کی اور ادھر جا کے پہنچے ہیں تو وہی چابی بیلکل سامنے پرس کے اندر پڑی رہی تھی تو اس وقت بھی ہم نے یہی باتیں کی اور یہ کیا تو عجیب سے ادھر سے بھی سارے دھوڑ کے بھاگے ہیں نیچے جب نیچے آئے نا تو ہماری دو آنٹیاں تھیں تو وہ ادھر بیٹھے ہیں آپس میں گپے اکیلی تھی وہ ہمیں ملا بھی کمرہ جو تھا نا وہ بیسمنٹ والی گھرےال میں کمرہ ملا تھا جس کی جو کھڑکی تھی وہ کھائی کی طرف کھلتی تھی اور وہ ایج تھا بلکل اب تو انہوں نے کافی نقشہ چینج کر لیا ہوئے تو وہ اس جگہ کا نا نام لینے اچھا نہیں لگتا لیکن اب وہ اس وقت بلکل کھائی سی تھی اور گن سی بلکل ایج تھا اور اس کے نیچے پھر وہ بلکل دو ہزار فٹکیں کھائی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ادھر ہم بھی کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو ایک تو کسی نے نوک کی ہے شیشے پہ اور ایک بکری جس طرح کوئی جانور کے جس طرح وہ جانور کے پاؤں میں وہ بکری کے گھنگرو ڈالے ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ گھنگرو کی بڑی پیاری سی چال آئی ہے دور سے آئی ہے اور بلکل کھلکی کے ساتھ ٹک 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 کر کے اور وہ پھر جناب صاحب وہ نوک کی شیشے میں آواز سے آئی تو انہوں نے اسی وقت جا کے پھر دیکھا نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور نہ کوئی جانور وہ در پچھ بھی نہیں تھا اور رات کے بعد آپ کو پتا ہے مویشی جتنے بھی ہیں وہ بند کر جاتے ہیں ہاں کوئیٹ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کبھی بکری پیچھے رہ جاتی ہے ہو جاتا ہے لیکن لوگ جو آپ کو پتا کہ وہ اپنے جانور جو ہیں وہ لوگ سیکیور کر کے ہی گھروں میں سوتے ہیں کوئی بھی اکیلی جو ہے وہ بکرہ یا بکری پیچھے نہیں رہتی تو انہوں نے بھی پھر خیتلاوہ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہم دو خود بہت ڈر ہیں کہ ہمیں عجیب سیدھر جو ہینا فیلنگ آئی ہے اور وہ کھناکی تو اس طرح پہاڑی علاقوں کے جو دھیر سارے قصے ہیں تو ہانٹنگز آف خانسپور خانسپور سے لینکڈ یہ گھریال اور پھر ایک اور مجھے بڑا زبدست آگیا وہ بھی اسی میں ریپ اپ کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ ہماری سمجھیں میرے جو سالہ ہے اس کی میسیس کی بات ہے اور یہ رات کو اسی یہ ڈیزی ڈاٹ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب سے ہائیس پوائنٹ پہ ہے بڑا بڑی زبدست جو اس علاقے گلیات کے جو لوگ پسند کرتے ہیں پاکستان میں میری تو گلیات فیوریٹ جگہ ہے اور گلیات میں وہ آپ تو پتہ نہیں ڈیزی ڈاٹ کی کیا ہے شاید ہونرشپ چینج ہوگی ہے کیا ہے بڑی پرانی بات ہے تو وہاں پہ اکثر نا ہم وہ کڑائیاں وغیرہ دن کو کھاتے تھے سٹاپ آور کر کے تو ویسے بھی اس طرف اوپن ویلی ہے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے نا ہر وقت تھنڈی ہوایاں دا چل رہی ہوتی تو ساکھ دھوند آئی ہوئی تھی تو ایک بار تو ہم نے بھی کہا کہ یار چلو اس پوائنٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو ملہا وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ اکثر وہاں سے گزر ہوتا ہے تو یہ لوگ رات کو گاڑی میں وہاں سے ڈیزی ڈاٹ والے روڈ سے گزر رہے تھے کوئی رات ایک دو بجے ہم لوگ پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ رات کو نکل جاتے ہیں یا ڈرائیف کر کے ایریے میں کہیں باہر بیٹھ کے پھر واپس گیسٹ روم میں آگئے تو وہاں سے گزر رہے تو کوئی بنی سنوری عورت جو ہے نا اس نے وہ گاڑی یوں گزری ہے تو اس کی لائٹنس کے اوپر پڑی ہیں اور وہ آگے سے آ رہی تھی اور دلہن بنی وی اور وہ یوں اتر کے کھائی اس نے آنکھوں سے گھور کی یوں دیکھے اور گاڑی والوں کو اور اس کے بعد وہ کھائی میں اتر گئی ہے عورت رات دو بجے کی بات ہے سفیڈ ڈریس اور بالکل دلہن بنی وی اور اس کے بعد وہ بھاوی ہماری کہتے ہیں کہ جی مجھے تین دن بخار رہا ہے اس کے بعد حالانکہ شیزا ڈاکٹر اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسی اس کی دہشت تھی رات دو بجے کہ اس ڈریس میں اس ایریے میں کیا چیز ہو سکتی ہے تو تین دن وہ بخار میں مقتلہ رہی ہیں تو بارال اس طرح کے ہمارے ساتھ تو بہت واقعات ہوتے ہیں پھر ہمارا شغل یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کٹے بیٹھیں تو ہم چھیڑ خانی ان چیزوں کے ساتھ ضرور کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے جو نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی اس کا مطلب ہے وہ موجود نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا تمہیں تم علم نہیں رکھتے تو یہ سپیشیز تو پوری یونیورس میں زمین ہے یا پتہ نہیں پیرل یونیورس کا بھی کونسیپٹ ہے تو عالمین میں پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جو ہمیں نہیں بھی پتا اور وہ پردے میں ہیں اور وہ ایک ہائر ڈیمنشنز میں ریزائٹ کر رہی ہیں کیونکہ یہ اس کو پر الگ میں بتاؤں گا بیسک بلڈنگ بلوٹس تو میں نے آپ کو بتایا تھے کوانٹم فیزیکس میں کہ جنات کس پارٹیکل سے بنے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیوٹرینوز سے بنے ہوئے لیکن دوسرا یہ تھا کہ وہ ان کی جو جو وہ ریزائٹ کرتے ہیں وہ آپ کی دنیا میں وہ ہائر ڈیمنشن میں ریزائٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ایک تو آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا ان کی ڈیٹیکشن نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ سپیشل جو ان کی ہے نا ڈیمنشن وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مالب ہم ہمارے لیے یہ تھری ڈیمنشنل ورلڈ ہے نا چوتھی ڈیمنشن تو آپ کی ٹائم ہوگی تو اب اس چھوٹے سے ہم کہیں گے اس کونے میں کمرے میں پوری فیملی سمائی ہوئی ہے تو فیملی اس لیے سمائی ہوئی ہے کہ یہ ان کی ہائر ڈیمنشن جو ہے نا وہ یہ ایک پھر ریلکس سبجیکٹ ہے ذرا آپ کا آپ کا مائنڈ چونکہ پری ڈیمنشنل پہ ڈیزائن ہو آیا ہے ہائر ڈیمنشن آپ کی مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس لیے آپ کو تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیمنشن کی ہیں تو اس طرح کی سٹرنگ تھیوری میں ہائر ڈیمنشن کا ذکر ہے وہ کمپیوٹر سیمیلیشن بھی میں نے شاید آپ کو دکھائیں تھی نائٹ ٹاک اس کے کسی اپیسوڈ میں تو یہ ہائر ڈیمنشن میں رضائیٹ کر رہی ہوتی اس وجہ سے وہ چھوٹا سا درخت پہ پوری پوری فیملی جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جگہ اور سما جو ہے وہ ہائر ڈیمنشن ہوتی ہے اس لیے وہ ہماری ڈیمنشن کے اندر وہ فٹ ان ہو جاتی ہے ان کا پارشل چیز ہوتی ہے یہ تو چھوٹے سے کونے میں پوری فیملی کیس طرح سما سکتی ہے کیونکہ ہم صرف تھری ڈیمنشن کو دیکھ رہے ہوتے لیکن چوتھی پانچ ڈیمنشن چوتھا ٹائم ہو گیا پانچ چھوٹی ڈیمنشن جس کا ہمیں علم نہیں ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کامپری ہینڈ نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے ان کے لیے وہ رضائی کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ پورا خاندان چھوٹی سی جگہ میں سمایا ہوتا ہے جس پوائنٹ آف ایڈوائیس یہ ہی ہے باتیں ہمیشہ ایک ری کریشنل ایکٹیوٹی کا ہمارے کلچر میں حصہ رہا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب کانٹیننٹ کیا میں خلق باہر والے تو زیادہ ہم سے زیادہ سپرسٹیشز ہوتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے جیگا اور دوسرا یہ ہے کہ بیل میسٹک ہیلر رہے ہیں ہیلر تھے جو نائٹ واکرز کی جب کام کری تھی اس میں جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے ان کو میں اپنے ساتھ آن لائن لاؤں گا وہ آپ کے ساتھ استخارہ کے بھی جواب دیں گے اور آپ کے مسئلوں کا حال بھی بتائیں گے سپریچل اور ریموٹ ایکسوسزم ان کا بہت وہ کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جو بہت جلد نائٹ آکیس کے جو ان کے ساتھ سیشنز کروں گا لائف سیشنز ہوں گے یوٹیوب پہ آپ ان کے ساتھ انٹریک بھی کر سکیں گے دوسری میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ ایک اور ہم پاڈکاس کا سلسلہ شروع کریں ریپل ایفیک پروڈکشنز کی پیج کی جانب سے جس میں ٹیکنیکل ٹیک ٹاک پاکستان کے نام سے ٹی ٹی پی یعنی کہ جاغو پاکستان ٹیکنیکل ٹاک جاغو پاکستان کے نام سے میں ایک پروگر شروع کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو ریال ورلڈ ریویوز دوں گا گیجٹ اور گزموز اس کے اندر ہوں گے یعنی کہ کوئی بھی گیر ہو کوئی بھی گیجٹ ہو چاہے وہ گاڑی ہے بائیک ہے آپ کے کیمرہ گیر ہے کوئی بھی سائنٹیفک کوئی چیز ہے جو میں اصول اپنے لئے رکھتا ہوں چیز خریدنے سے پہلے پروزن کونز دیکھتا ہوں وہ میں آپ ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور اس پرائیم کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ میں بلنٹ ریویوز اور ایکچل پروزن کونز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہمارے پیسے کا زیانہ اور ہم لوگ مس سکائیڈ نو تو ہر پرائیم کے اپیسوڈ میں میں آپ کو کسی بھی گیجٹ یا کسی بھی چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے تو یہ دو میں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی تو سٹے ٹیونڈ ویڈا چینل اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے نیکس اپیسوڈ میں بہت جل ملتے اور احمد رضا خان قادری کے ساتھ میں انشاءاللہ نائی ٹاکیس کا لائیو اپیسوڈ کروں گا اس کا پریمیر میں پہلے اناؤنس کر دوں گا جس ڈیٹ میں یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا فروح نائی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ